بات کے تقریباً دو بجے اسرائیل کے سو کے قریب فائٹر جیٹس اسرائیل سے اڑان بھرتے ہیں ان فائٹر جیٹس میں اسرائیل کا ایف تھارٹی فائیف فائٹر جیٹ ایف فیفٹین گراؤنڈ اٹیک جیٹ اور ایف سکسٹین آئی سوفا ائر ڈیفنس جیٹ شامل تھا اس کے علاوہ یہ جیٹس ریمپیج سپر سونک میزائل اور راکس ایر ٹو سرفیس میزائلوں کے ساتھ لیز تھے ان فائٹر جیٹس کو تین ویفز میں حملہ کرنے کے لیے 25 سے 30 جیٹس کے گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا اب سب سے پہلے گروپ 1 کے جیٹس آگے بڑھتے ہیں اور سیریہ اور ایراک کی ائر سپیس کو یوز کرتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے یہ جیٹس سیریہ اور ایراک میں ڈیفرنٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ انہیں واپسی پر کسی طرح کا کوئی حملہ برداشت نہ کرنا پڑے جس کے بعد یہ جیٹس ایران کے نزدیک پہنچ کر میزائلوں کے ساتھ ایران کے ریڈار اور ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بناتے ہیں ریڈار اور ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کا مقصد پیچھے آنے والے جیٹس کے لیے راستہ صاف کرنا تھا اس کے بعد گروپ 2 کے جیٹس آگے بڑھتے ہیں اور ایران کے بلیسٹک میزائل سسٹمز کو نشانہ بناتے ہیں انہیں نشانہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایران فوری طور پر اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ نہ کر سکے جبکہ ویف 3 میں گروپ 3 کے جیٹس آگے بڑھتے ہیں اور ایران کی ملٹری بیسز کو نشانہ بناتے ہیں لیکن سرپرائزنگلی ایران کا ڈیفنس سسٹم اسرائیل کی سو سے کئی گناہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے اور اسرائیل کے ان حملوں کو ناکام بنا دیتا ہے